موسیقی 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 آپ باب الاستخلاف کے تحت تین احادث پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں پانچ احادث مبارکہ ہیں دو باقی ہیں اس کو پڑھئے پھر آگے کی حدیثیں پڑھ کے انشاءاللہ با کتاب الاحکام مکمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل عبارت خانی ہوئی ترجمہ سمات کیجئے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن عبداللہ نے وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن سعید نے اپنے والدیں بزرگوار کے حوالے سے اپنے والدیں بزرگوار محمد بن جبیر بن متعیم کے حوالے سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والدیں بزرگوار سے فرماتے ہیں ایک عورت نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے کسی چیز کے متعلق بات کی فَقَلَّمَتْ رُفِشَئِ آپ سے کسی چیز کے متعلق بات کی فَأَمَرَحَ أَنْتَرُجِعَئْئِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دو بارہ آپ کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ دو بارہ آپ کے پاس آئے يوسط کو آئے یعنی دوبارہ آئے قالت یا رسول اللہ اس نے عرض کیا اس عورت نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ بتائیے اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں گویا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ آپ خوف ہو جائیں یہ ہویا کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ آپ خوف ہو جائیں یعنی مرض الموت حضور کے ویسال سے قریب قریب میں وہ عورت آئی تھی اور آپ بستر پہ تھے تو آپ نے یہ بات کہا کہ اگر آپ اللہ نہ کریں دنیا سے رخصت ہو جائیں پردہ کر جائیں تو یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں گی پھر میں کیا کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا اس سے پہلے آپ نے پڑھا مصطفی کریم نے سراحتا خلافت حیرتیہ سیدنا ابو بکر صدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سوپا مگر دلائل سے یہ ثابت ہے اشارہ کنایا سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لئے انتخاب فرمایا اس حدیث سے بھی دیکھئے یہ اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہوں گے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں مقدم کیا اس میں بھی آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیم کے خلافت کی طرح اشارہ ہے ہے نا کیونکہ جس شخص کو آپ نے ہمارے دین میں امامت کے لئے پسند کر لیا تو اس کو ہماری دنیا میں امامت کے لئے پسند کرنا زیادہ لائق ہے سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے پھر اللہ عز و جل نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو عزت دی عظمت دی وقار دیا انہوں نے آپ کے بعد مرتدین کا قلعہ کما کیا بہت سارے فتوحات آپ نے حاصل کیے ان ساری باتوں سے احادیث سے روایات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے سیدنا سدیق اقبار رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا نائب اور خلیفہ چُنا سمجھ شریف میں بات آگے اگلی حدیث دیکھئے حدیثنا مصرددن حدیثنا یحیاء ان سفیانا حدیثنی قیس بن مسلم ان تاریخی شہاب ان عبیب بکری رضی اللہ عنہ قال لی وفدی بزاخہ حیرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالی نسی روایت آپ نے بزاخہ کے وفد سے کہا آپ نے بزاخہ کے وفد سے کہا کیا کہا کیا کہا تتبعون ازناب الابلی حتی یری اللہ خلیفت نبی صلی اللہ تعالی علی و سلم تم اونٹوں کی دماؤں کے پیچھے فرتے رہو تم اونٹوں کی دماؤں کے پیچھے فرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علی و سلم کے خلیفہ کو خلیفہ کو اور مہاجرین کو ایسا عمر دکھا دے جس سے وہ تمہاری معذرت قبول کر لیں جی جی بولیے تم اونٹوں کی دماؤں کے پیچھے فرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ و تعالی علی و سلم کے خلیفہ کو اور مہاجرین کو ایسا عمر دکھا دے امارا یعزیرون بھی ایسا عمر دکھا دے جس سے وہ تمہاری معذرت قبول کر لیں یہ بزاخہ کی جماعت کا واقعہ ہے اس کے حکایت بزاخہ کے وفد کا قصہ کیا ہے حضرت عمر فاروق عالم رضی اللہ تعالی انہیں اس کے بارے میں کیا درست رائے ارشاد فرمایا ہے اس کو آپ سمع کر لیں بزاخہ کے وفد کا قصہ یہ ہے کہ یہ مرتض ہو گئے تھے بزاخہ کی جماعت تو انہوں نے توبہ کی پھر انہوں نے اپنے نمائن دے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کی طرف بھیجے اور حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی انہو سے معافی طلب کرتے تھے یہ بزاخہ کی جماعت تو حضرت ابو صدیق نے یہ پسند کیا کہ ان کے متعلق کوئی فیصلہ صحابہ سے مشورہ کیے بغیر نہ کریں صحابہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ جی مشورہ ہر چیز میں ہونا چاہیئے اپنے سے چھوٹا تو اس سے بھی مشورہ لیجئے پسند آئے تو قبول کیجئے ناپسند آئے تو قبول نہ کیجئے مشورہ کرنا تو سنت الہی کیا ہے جب اپنا نائب اور خلیفہ حضرت سیدنا آدم علی السلام کو بنانا چاہا تو فرشنہ کو جمع کیا اور کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں مشورہ لینا چاہیے ہے کی نہیں چاہے وہ مشورہ ہی میں برکت ہے بھلے آپ آلہ ذہن کے آلہ دماغ کے ہیں حضور نے مشورہ لیا ہے سیدنا صدیق اکبر نے مشورہ لیا ہے خود پروردگار عالم نے مشورہ لیا ہے تو آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کے مشورہ کے بغیر کوئی کام کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بزاخ کے وفد سے کہا تم واپس جاؤ اور جنگلوں میں اونٹوں کی دماؤں کے پیچھے چلتے رہو مطلب کہ اونٹوں کو چراتے رہو یہاں تک کہ مہاجری اور نبی صلی اللہ تعالی کا خلیفہ یہ جان لیں کہ اللہ تعالی ان کو مشورہ کے بعد کون سے فیصلہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے فیصلہ مشورہ کے باجی ہوگا جس سے وہ تمہاری معذرت کو قبول کریں گے سمجھ شریف میں بات آئی یہ واقعہ ہوا اس کے بعد علماء ابن بطال جو صحیح بخار شریف کی شرع لکھے ہیں انہوں نے قیس بن مسلم اور تاریخ بن شہاب کی روایت کی ہے کہ اہل بزاخ ابھی جو اس حدیث کی روایت میں ہے قیس بن مسلم ہے تاریخ بن شہاب ہے نہیں ہے رابی اس حدیث کے تو ان کے حوالے سے ابن بطال نے کہا ہے کہ اہل بزاخ حیرت سجدرہ عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا تو ان سے حضرت عبو صدیق نے فرمایا یا تو تم خل جنگ کو اختیار کرو یا ایسی صلاح کو اختیار کرو جس میں تمہاری روسوائی ہو حضرت عبو صدیق نے بزاخ سے کہا تو انہوں نے کہا ہم نے خل جنگ کو جنگ جنگ کا کیا مطلب یہ تو سمجھ میں آگیا حضور مگر وہ صلاح کون سی ہے جس میں روسوائی ہو یہ سمجھ میں نہیں آیا حضرت عبو صدیق نے کہا تم سے تمہارے گھوڑے اور سامان جنگ چھین لیا جائے گا تم ہمارے مقتول کی دیت ادا کرو گے تمہارے مقتول دو زخ میں ہے تمہارے مقتول ہم نے اہل بزاقہ ہم نے تم سے جو سامان چھین ہے وہ مال غنیمت ہوگا اور تم نے جو ہمارا سامان چھین ہے وہ ہم کو واپس کرو گے اس طرح صلاح اور تم کچھ لوگوں کو چھوڑو جو اونٹوں کی دموں کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک اللہ تعالی اپنے نبی کے خلیفہ کو اور مہادرین کو ایسا معاملہ دکھا دے جس سے وہ تمہاری معذرت کو قبول کر لیں تو سیدنا صدیق اکبر نے خطبہ دیا تو حیرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میری ایک رائے ہے میری ایک میں قریب آپ کو اس کی طرح دشارہ کروں گا آپ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ ان سے ان کے بھوڑے چھین لیے جائیں اور سامانے جنگ چھین لیا جائے تو یہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا حیرت عمر خارق عظم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے کے متعلق تاریف کی یہ فیصلہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ وہ ہمارے مقتولین کی دیت ادا کرے ہیں اور ان کے مقتولین دو زخ میں ہوں گے بے شک ہمارے جو مقتولین قتل کیے گئے وہ اللہ تعالی کے دین کے راستہ میں قتل کیے گئے ہیں اور اس میں دیات نہیں ہوتی تمام لوگوں نے حیرت عمر فارق آزم کی رائے کی تائی کی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ جنت میں ہیں اب ان کی دیت نہیں لی جاتی تو آپ نے یہ جو کہا کہ سامان جم چھین لیا جائے گا گھورے چھین لی جائیں یہ رائے آپ کی اچھی ہے لیکن دیت لینے کی جو رائے ہے وہ اچھے نہیں ہے وہ نہیں لینا چاہئے تو سب لوگوں نے سیدنا عمر فارق آزم رضی اللہ تعالی کی رائے کی تائیب فرمائے یہ تو وہ عمر فارق آزم ہے جن کے رائے کے مطابق اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ستائیس مقامات پر آیت قرآن نازل فرمائے ایسے سائب رائے ہیں بہرحال تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خلیفت رسول سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے باب الاستخلاف مکمل ہوا اپنا خلیفہ اور جانشین بنانا دنیا کی مسلحت کے خاطر اپنا خلیفہ اپنا نائب مقرر کر دینا چاہیے حضرت سیدنا ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالی نے خلیفہ مقرر کیا حضرت عمر فارغ عظم نے خلافت مقرر خلیفہ مقرر تو نہیں کیا مگر کچھ لوگوں کو تشکیل دے دیا اور اگلا باب دیکھئے باب حدثنا محمد بن مسنہ حدثنا غندرو حدثنا شعبت عبد الملک قال سمعیتو جاوی ربنا سامورا قال سمعیتو نبی صلی اللہ تعالی سلام یقول یکونو اثنہ عشار امیر اس حدیث کی بڑی وضاحت ہے بڑی تشریح ہے دیکھ لیجئے کہتے ہیں حضرت عبد الملک جابر بن سامورا کو کہتے ہوئے سنا میں نے جابر بن سامورا کو کہتے ہوئے سنا کیا سنا قال وہ فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں سمعیتو نبی صلی اللہ یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بارہ امیر ہوں گے اثنہ عشر امیر بارہ امیر ہوں گے فقال کلمتا لم اسمعہ پھر آپ نے کوئی بات کہی جس کو میں نے نہیں سنا پھر حضور نے آہستے سے کوئی بات کہی جس کو میں نے نہیں سنا فقال ابھی انہو قال کل ہم من قرائش پس میرے والد نے بتایا کہ آپ نے فرمایا تھا وہ سب قرائش سے ہوں گے وہ سب بارہ امیر جو ہوں گے سب خاندانے پرائش سے ہوں گے بارہ امیر ہوں گے اس بارے میں بڑا اختلاف ہے اس کی بڑی وضاحت ہے ایم احادیث نے الگ الگ وضاحت فرمائی ہے جی ایک قوم نے یہ کہا کہ اس حجیز کا معنی یہ ہے کہ پسند دیدہ اور بلند خلافت کے بعد بارہ امیر ہوں گے ایک قوم کے بارہ ہوں گے کسی نے کا پہ گر پہ بارہ ہوں گے اور کسی نے کا ایک زمانہ میں بارہ ہوں گے وہ سب پرائش سے ہوں گے اور امارت کا دعویٰ کریں گے حکومت کا خلافت کا دعویٰ کریں گے تو جس چیز پر میرا غلب زن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ آپ اپنے بات تاجب انگیز فتنوں کی خبر دیں تاجب خیز فتنوں کی خبر دیں یہاں تک کہ لوگ ایک وقت میں بارہ امیروں میں مختلف ہو جائیں گے اس سب الگ الگ امیر بنا لیں گے اور ایک زمانے میں ایک وقت میں ایک خلیفہ کی جگہ بارہ امیر ہوں گے خلیفہ ہوں گے سمجھ رہے ہیں تو الگ الگ تشریح ہے الگ الگ معنی ہے ابو محمد محمود بن احمد ال اینی جو بخاری شریک پیش رہ اینی اس میں فرمایا ہے خلیفہ کے متعلق بارہ خلیفہ کے متعلق متعدد احادث ہے بارہ خلیفہ کے متعلق امام مسلم نے اپنی سنت کے ساتھ سفیان بن عوی ناصر روایت کی ہے کہ لوگوں کے معاملات جاری ہوں گے جب تک کہ ان کے والی بارہ مرد ہوں گے امام مسلم نے یہ روایت کیا اور امام ابو دعود نے اپنی سنت خلیفہ ہو اور یہ سب وہ ہوں گے جن پر امت مجتمع ہوگی جن پر امت کا اجتماع ہوگا تو الگ الگ معنی بیان کیا ہے ایم احادث نے امام تبرانی نے اس حدیث کو ایک ارس سنت کے ساتھ روایت کیا ہے اگر کوئی شخص ان سے عدعوت رکھے گا تو اس کی عدعوت سے ان کو ضرر نہیں ہوگا ان کی عدعوت سے ان کو ضرر نہیں ہوگا حضور نے فرمایا بارہ خلیفہ ہوں گے بارہ خلفہ کے اوپر ایک اتراز ہے بارہ خلفہ کے عدد پر دو سوال ہے شارح علی رحمہ نے دو سوال بیان کیا ایک سوال یہ کہ اس کے معارض وہ حدیث ہے جس کو سنان اربعہ نے روایت کیا ہے یہ حدیث میں بارہ ہے سنان اربعہ میں روایت ہے ایمان ابن خبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ روایت یہ ہے کہ میرے بار خلافت تیس سال تک رہے گی حضور نے فرما اس میں سنان اربعہ میں کیا میرے بار خلافت تیس سال تک رہے گی پھر اس کے بعد ملوک کی جت ہو جائے کیونکہ ان تیس سالوں میں صرف خلوفہ اربعہ تھے ان تیس سالوں میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایام خلافت تھے اس کا جواب یہ ہے محمد لبیوں کے چاری خلوفہ ہوں گے اور اس روایت میں بارہ ہے تو معارض ہو گیا نہ تعرض ہو گیا اس کا جواب یہ دیا حیرت صفی نا کی حدیث میں جو ادشاد ہے کہ خلافت تیس سال رہے گی اس سے مراد خلافت نبوت ہے اس سے مراد خلافت ہے اور حیرت جعوی بن سمورہ کی حدیث میں خلافت کو نبوت کے ساتھ مقید نہیں کیا سمجھ شریف میں بات آئی تو سنان ارباہ نے جو کہا تیس سال تیس سال رہے گی وہ خلافت نبوت ہے اس حدیث میں جو بارہ ہے یہ اس کے ساتھ مقید نہیں ہے سمجھ شریف میں بات آئی تو خلافت نبوت صرف تیس سال رہے گی اور ان تیس سالوں میں خلقہ راشدین کے بات حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی نے خلافت تھی دوسرا سوال یہ ہوتا ہے خلافت تو بارہ مردوں سے زیادہ میں بھی رہی ہے خلافت اس میں ہے کہ بارہ ہوں گے حالانکہ بارہ سے زیادہ بھی رہی ہے اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے ان بارہ مردوں سے مراد بنو امیہ کے خلقہ ہے پھر جب بنی امیہ سے خلافت نکل گئی تو عظیم فتنے اور جنگ ہوئی یہاں تک بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی اور لوگوں کی احوال بہت زیادہ متغیقی ہو گئی تو بارہ خلقہ سے زیادہ ہوئے ہیں مگر یہاں بارہ سے مراد خلافت بنو امیہ ہے یعنی خلافت بنو امیہ میں بارہ خلقہ ہوں گے یہ مقصد ہے یہ مطلب ہے سمجھ شریف میں بات آئی ہے اس کے روا بہت ساری وضاحت ہے اتنے آپ یاد نہیں رگ پائیں گے تو آگے دیکھئے باب اخراج خسوم وہلی ریاب مینال بیوتی بعد معریفتی وقد اخرج عمر اخت ابی بکر خین ناحت جھگڑالو مردو جھگڑالو اور فساق کو فساق پی جمع فساق کو ان کی معریفت کے بعد گھروں سے نکالنے کا بیان جھگڑالو اور مردو اور فساق کو ان کی معریفت کے بعد گھروں سے نکالنے کا بیان اور بے شک حیرت عمر رضی اللہ تعالی نے حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن کو گھر سے نکال دیا جب انہوں نے نوحا کیا اگر مشہور ہو جائے یہ آدمی بہت جھگڑالو ہے یہ آدمی فاسق و فاجر ہے غلط کام انجام دیتا ہے مشہور ہو گیا تو اس کو گھروں سے نکالا جائز ہے یعنی ان کے متعلق تجسس نہیں کیا جائے گا غور و فکر نہیں کیا جائے گا بھلکہ اس کو نکال دیا جائے گا اور ایک رات یہ نکالنا اس لیے ہوگا تاکہ ان کے شر کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے پڑوسیوں کو تکلیق نہ پہنچیں ہے نا قوم میں کوئی جراسیم پیدا ہو جائے تو کوئی قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے بہتر ہے اس جراسیم کو یہاں سے نکال دیا جائے اس خراب انسان کو بائی کاک کر دیا جائے سمجھ شریف میں بات آئی تو گھر والوں کو پڑوسیوں کو جس سے تکلیف ہو چاہیے قوم کو کہ رائے مشورہ کر کے اس شخص کو قوم سے باہر نکال دے تاکہ اس کی برائی دوسری کو نہ پہنچ جی پڑوسی اچھا ہوں نہ چاہیے حدیث کا مفہوم ہے اچھوں کے صدقے بروں کا بھلا ہوتا ہے اور بروں کی وجہ سے اچھے بھی مارے جاتے ہیں جی ان برے لوگوں کی وجہ سے عذابِ الٰہی آتا ہے تو وہاں سے برے لوگ ہی نہیں مرتے ہیں زلزلہ بھوکم آئے تو اچھے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں چلے جاتے ہیں ہاں اور یہ اولیاء کرام جو جلواف روز ہے دنیا میں ان کے صدقے برے بھی جیے جا رہے ہیں سمجھ شریف میں بات آگئی حیرت عمر فاروقِ عاظم نے نوحہ کرنے والی حیرتِ ابو بکر کی بہن کو نکال دیا کہ اس کی وجہ سے دوسرے بھی نوحہ نہ کریں اگلی روایت ان ابی حریرتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَقَدْ حَمَمْتُوْ اَن آمُرَ بِي حَتَبِلْ يُتَخَقَّبُ ثُمَّ آمُرَ بِي صَلَى اللَّهُ اَكْبَرْ نماز کی اہمیت دیکھی خصوصا نمازِ عشاء کی اہمیت دیکھی ترجمہ سمات کیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا حیرتِ امام مالک نے حدیث بیان کی ابو زنات اور العارج کی حوالے سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے حضرت ابو حریرہ کا بیان ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے بے شک میں نے ارادہ کیا بے شک میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کے اکٹھا کرنے کا حکم دوں لکڑیوں کو اکٹھا جمع کرنے کا حکم دوں سمہامرہ بسطلا پھر میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھر میں نماز قائم کرنے کا فَيُعَزَّمُ لَهَا ثُمْ مَعَمُرَ رَجُلًا فَيَعُمَّ النَّاسِ پھر نماز کے لئے ازان دی جائے پھر نماز کے لئے ازان دی جائے پھر میں کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کی امامت کرائے پھر میں کسی شخص کو حکم دوں لوگوں کی امامت کرائے ثُمَّ اُخَالِفَ اِلَا رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ اللہ عبر پھر میں پیچھے ان لوگوں کی طرف دیکھوں پھر میں پیچھے ان لوگوں کی طرف دیکھوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے نہیں آئے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے یہ زمنی ترجمہ ہوا پھر میں پیچھے ان لوگوں کی طرف دیکھوں تو ان کے گھروں پر آگ لگا دوں تو ان کے گھروں پر آگ لگا دوں جی وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُمْ أَنُّوْ يَجِدُوْ عَرَقًا زَمِيْنًا عَوْ مِرْمَا تَعْد حَسَنَتَعْد لَشَهِدَ الْإِشَاءَ اور اس ذات کی پسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی ایک کو معلوم ہو کہ اسے گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی اسے گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی یا دو اچھی ہڈیاں ملیں گی تو وہ ضرور عشاء کی نماز میں حاضر ہوگا وہ ضرور عشاء کی نماز میں حاضر ہوگا کیا مفہوم اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ معمولی صاحبی کچھ حصہ ملنے والا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کیلئے عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوگا مصطفیٰ جانِ رحمت رحمت للعالمین ہے کفار نے ایزائے دی مصطفیٰ قریب نے دعائے ہدایت عطا فرمائی ہے نا مگر نماز کتنی اہم عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غزبناک ہوتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عشاء کی نماز کی اہمیت معلوم ہو جائے تو عشاء کی نماز سے پیچھے نہ رہے عشاء کی نماز چھوڑنے والوں پر مجھ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میرا ارادہ ہوتا ہے لکڑیاں جمع کرواؤں اور عشاء کی نماز چھوڑنے والوں کے گھروں میں آگ لگا دوں اللہ حافظ اور ایک اسی طرح کی ربایت میں ہے اگر مجھے عورتوں کا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو عشاء کی نماز نہ پڑھنے والوں کے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے اللہ حافظ اور ایک ربایت میں ہے کہ عشاء کی نماز سے پیچھے وہی رہے گا جو منافق ہوگا جی بڑی اہمیت ہے لوگ دین نہیں آتی ہے تو دوائیاں لیتے ہیں گولیاں لیتے ہیں مگر ایک حدیث مبارک ہے مصطفہ کریم فرماتے ہیں مفہوم حدیث جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا انہیں اللہ عز و جل نین عطا نہیں کرتا سمجھ رہے ہیں تو تبلیغ کریں کہ نین کی گولیاں چھوڑ کر آپ عشاء کی نماز عدا کریں اللہ عز و جل آپ کو کون سکون نین عطا فرمائے گا اللہ حبر یہ ہے نماز کی اہمیت اللہ پاک ہم سب کو پابند سوم و صلاح بنائیں نمازی پنجگانہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہم مردوں کو با جمال آپ محترمہ کو پابندی کے ساتھ عدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اگلی حدیث دیکھئے قالا محمد بن یوسف قالا یونس قالا محمد بن سلیمان قالا ابو عبداللہ مرماتو ما بینا ذلت الشاتی من اللحم حیرت محمد بن یوسف نے کہا کہ یونس نے بیان کیا ہونہ نے بیان کیا بکری کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے اور یہ لفظ من ساتھ اور میدات کی طرح ہے یہ لفظ من ساتھ میدات کی طرح ہے میل کے نیچے زیر ہے مطلب ہے کہ تھوڑا سا بھی گوشت مل جائے تھوڑا سا بھی حصہ مل جائے تھوڑا سا نفع مل جائے تو آدمی اس کے خیال کرتے ہوئے عشاء کے نماز ترت نہ کرے یہ بابو ہے بہرحال تو اگلے آپ آپ دیکھیں بابون حلیل امامی این یمنع المجرمین یہ حلیل امامی این یمنع المجرمین و اہل المعصیت من الکلام ممعہو والزیارت و نحوی کیا سربراہ کیا سربراہ ملک کے لئے جائز ہے کہ وہ مجرمین اور حصہ سے بات کرنے اور ان سے ملاقات وغیرہ کرنے سے روک دے سمجھ رہے آپ باب کیا ہے کیا حکم راہ کے لئے جائز ہے کہ وہ مجرمین اور فستاق سے بات کرنے اور ان سے ملاقات وغیرہ کرنے سے روک دے اللہ ماں بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد الائینی اپنے شرعہ بخانی شرک کے شرعہ میں لکھتے ہیں کہ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سربراہ ملک کے لئے آیا یہ جائز ہے کہ وہ مجرمین سے ملاقات کرنے اور بات چیت کرنے پر پابندی لگا دے جائز ہے برے لوگوں سے بات چیت کرنے سے برے لوگوں کو بائی کارٹ کر دینا جائز ہے ہاں حدیث دیکھئے اس کے متعلق حیرت آخری روایت عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک انا عبداللہ ابن قعب بن مالک وکانا قائدہ قعب من بنیہ حینا عامیہ حیرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک سے روایت ہے ہے نا قعب بن مالک وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مالک جو کہ حضرت قعب بن مالک کے بیٹوں میں سے ان کے اس وقت قائد تھے جب وہ نابینہ ہو گئے تھے اس وقت حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے ان کے اس وقت قائد تھے جب وہ نابینہ ہو گئے تھے وہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا جب وہ غزوے تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے لما تخلف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوے تبوک کیا مانا ہوا حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ سنا جب وہ غزوے تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے فزکر حدیث ہو پھر انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین عن کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے کلام کرنے سے منع فرما دیا تھا حدیث کوئی برا آدمی ہو کوئی برائی کر جائے تو اس سے بات چیت کرنے سے منع کیا جا سکتا ہے قوم میں جب کوئی خراب آدمی گندہ کام انجام دیتا ہے تو لوگ اس کو بائی کٹ کر دیتے ہیں ہے کی نہیں آج سب سے برا آدمی ہمارے قوم میں وہ ہے جو دیوبندی ہو جائے اہلِ خبیث ہو جائے وہابی بن جائے تو اب سنیوں کو چاہئے کہ اس کو بائی کٹ کر دیو اسے سلام کلام ملاقات سب منع ہو جائے جائز ہے ایسا کرنا چاہئے مصطفیٰ قریب نے خود ایسا کیا ہے بے حمدی ہی تعالی کتاب الاحکام مکمل ہوا انشاءاللہ عز و جل کل کتاب التمنی پڑھیں یہ تب تک حقیر کو دعا خیر میں یاد رکھیں اللہ حافظ خدا حافظ